آنوشی اور اکل میرے اور ریفتی کے ہی بچے دراصل میں نے زندگی میں بہت بڑا آدمی بننا چاہا اور مجھبوری کی وجہ سے مجھے دوسری شادی کرنی پڑی اس کے بعد ریفتی اور بچوں کو چھوڑ کر مجھے دوسری دنیا مسانی پڑی کچھ دنوں کے بعد جب ریفتی کو میرے باہر میں پتا چلا تو وہ سب کچھ جاننے میرے پاس آئے اور بینا میری بجبوری کو سمجھے گا اس نے مجھ سے بگلے لینے کی ٹھانی اور اس بگلے کی آگ میں اس نے ہمارے بچوں کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے بعد میانک ریفتی کا ہمدرد بن کے آیا اور اس نے تنوں کو کیڈناپ کر دیا اس کے بعد ریفتی نے آروشی کو تنوں بنا کر تم لوگوں کیا بھیج دیا جب تم لوگوں نے آروشی کو تنوں ماننے سے انکار کر دیا تو ان لوگوں نے پھر ایک چال چلی ان لوگوں نے میرا اور آروشی کا ڈین اے ٹسٹ کرایا چونکہ آروشی میری بیٹی تھی اس لیے ہم دونوں کا ڈین اے ٹسٹ میچ کر گیا اور تم سب لوگوں نے مان لیا کہ یہ تنوں ہی ہے اس کے بعد میانک مجھے بلیک میل کرنے لگا چونکہ آروشی میری بیٹی تھی اس لیے مجھے میانک کے سامنے چھکنا پڑا اور میں نے اسے کچھ پیسے دے کر اس کا موپن کروا دیا لیکن میانک نے آروشی کو نہیں چھوڑا تمہیں آدھے بیٹا میں نے ایک بار ایک کمپنی تمہارے نام کر دی تھی اور بعد میں تم نے وہی کمپنی آروشی کے نام پر ٹرانسفر کر دی تھی میانک نے آروشی کو بلیک میل کر کے زبردستی وہ کمپنی اپنے نام کر دی لیکن اس پیچ تنوں کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا جب ایک دن اچانک میں نے تنوں کو بجاز صاحب کی آمرتہ بنے ہوئے دیکھا تو میں ہران رہ گیا لیکن یہ بھی سچ ہے بیٹا کہ تنوں نے ہمیشہ اس سچائی پر پردہ ڈالنے کی کوشش گیا تاکہ ہم میں سے کسی کی بھی زندگی برباد ہو اور میں اس سب میں اتنا علچ کے رہ گیا کہ فیصلہ ہی نہیں کر سکا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے سب نے اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچا لیکن کسی نے بھی میرے بارے میں نہیں سوچا کسی نے یہ نہیں سوچا کہ تب کل مجھے سچائی پتہ چلے گی تو مجھ پر کیا بھی تے گی سوچا کسی نے پھر میری بات جانے دیسی میں کون ہوتا ہوں آپ کی بات کرتے ہیں آپ نے تو اپنی خود کی بیٹی کو نہیں چھوڑا یاد ہے جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے آرشی کی فوٹو دیکھنی ہے تو آپ نے مجھے تنوں کی فوٹو دکھائی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ یہی آرشی ہے کیونکہ اب اس دنیا میں نہیں ہے میں ایک ایسا ابھاگا باپ ہوں جو اپنی بیٹی کو کندھا تک نہیں دے سکا ارے کیسے باپ ہیں آپ کیسے باپ ہیں جو اپنی ایک زندہ بیٹی کو مار دیا آپ نے اور یہ بھی کم نہیں تو آپ نے اپنی کماری بیٹی کو میرے گھر پہ بھیجا میری پتنی بنا کر میرے نام کا سندور بھرتی رہی اپنی مانگ میں یہ جس کا حق اس کو نہیں بلکہ تنوں کو تھا میں پوچھتا ہوں کیوں کہ آپ نے ایسا جواب نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ لوگ آپ کو اپنا بدلہ نکھالنا دے آپ لوگ جانتے تھے کہ آپ کی بدلے کی آگ سے میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے میں ایلوگ ہوں ان سب سے دور ہوں پھر بھی آپ لوگ نے اپنے بدلے کی آگ میں میری آہوتی دےڑا لی میرے سکوں کو بسن کر ڈالا دھکار ہے آپ لوگ سایل میری بات ہاتھ مدھالا مجھے جیجو شکر شکر آرہی ایک بات آپ سب لوگ سونی سے آج کے بعد آپ لوگوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس دنیا میں میں ہوں اور میرا پچھا خبردار جو میرے ہیں اور میرے پچھے کی زندگی میں کسی نے بھی آرکے پیش چکی مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کسی جو کشی موسیقی موسیقی کچھ کہنا چاہتی ہو انبیتا آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہو یہ کیا کہہ رہی ہو کس بات کے لیے معافی مانگنا چاہتی ہو آپ سے سچائی چھپائی اس بات کے لیے آپ کے گھر میں امرتہ بن کر رہی اس بات کے لیے آپ کو میں نے کبھی اپنے عطیق کے بارے میں نہیں بتایا کبھی نہیں بتایا کہ میرا اپنا ایک پریوار ہے پتی ہے پچہ ہے شاید میں اس قابل نہیں تھا کہ یہ سب باتیں جان سکوں نہیں نہیں آپ ایسا مت کہیے آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی عزت دی پریوار دیا ہاں لیکن یہ آپ کا اصلی پریوار نہیں ہے وہ تو کہیں اور ہی ہے کوئی اور ہے جسے ہم سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے مجھے سچ میں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ کو آپ کا پریوار مل گیا آپ کے لوگ مل گئے پھر آپ کو ایک دن ان کے پاس تو جانا ہی تھا بھئے ہم تو بھرائے ہیں تھوڑی سی خوشیہ ملی اپنا مان بیٹھے بچات جی مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے ملیتہ جی آپ میرا یقین کیجئے حالانکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد یہ گھر سونا ہو جائے گا اس کے ہر کونے میں آپ کی یاد جو بسی ہے بہت رلائیں گے آپ کے جانے کے بعد میں کہیں نہیں جاؤں گے میں یہی رہوں گے اس گھر کے لوگوں کے میرے اوپر بہت احسان ہے نہیں نہیں امریتہ جی وہ گھر آپ کا گھر ہے سائل اور شانتنوں کو آپ کی ضرورت ہے دیکھیں اس سے پہلے کی بات اور بگر جائے آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے سائل اس وقت بالکل اکیلا محسوس کر رہا ہوگا اس کو سنبھالنا آپ کا فرض ہے لیکن اس گھر کا کیا ہوگا اس گھر کے لیے اس پریوار کے لیے بھی تو میرا کچھ فرض ہے نہیں نہیں امریتہ جی آپ نے اس گھر کا فرض ہمیشہ نبھایا بہت اچھے سے نبھایا لیکن اس وقت آپ کو اپنے پریوار کا فرض نہیں بھانا ہے آپ میری بات مانگیں کل صوبہ ہی سائل کے پاس چلے جائے برنہ بہت دیر ہو جائے لیکن آپ دیکھیں اگر آپ کے دل میں میری لیے ذرا بھی عزت ہے تو آپ میری بات مان لیجے میں آپ سے بینطی کرتا ہوں کہ آپ اپنوں کے پاس چلے جائیں موسیقی